ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں یہ دوست ہوں گے تو پرانی دشمنی بھی تو یاد آتی انہیں انڈیا الائنس کے لوگ آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں انڈیا الائنس اور ویجے چودری جی کہہ رہے ہیں انڈیا الائنس نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو جو ہم انڈیا کے لوگ بولتے ہیں وہی بات تو وہ بول ہے انڈیا الائنس اس کو لالو جی کو سنگیان لینا چاہیے ڈانٹ لگانی چاہیے بھٹکار لگانی چاہیے ان لوگ یہ کیا ہو رہا ہے نہیں یہ لوگ چالیس چالیس سٹر انڈیا الائنس میں لیں گے الائنس کہلائے گا لیکن یہ سب دل چالیس چالیس پہ لڑیں گے سب الگ الگ ہو جائیں گے مطلب ٹکڑے ہو جائیں گے نہیں رہیں گے الائنس میں ہی لیکن فرینڈلی لڑیں گے لگتا ہے دیکھئے ہمارے اور جدیوں کے رشتے اتحاس کے پنوں میں درج ہو کر اتحاس بن گئے بڑتماان نہیں ہے بیہار میں شیٹ شیرنگ کا جو فارمولا ہے وہ بنتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے انڈیا کے بھیتر اور انڈیا کے بھیتر بھی کیا سب پوچھ ٹھیک ہمارے ساتھ بیجے پی کراسٹر پروتر شہنواز حسین ہے جس سر سے انڈیا الائنس انڈیا الائنس کے لوگ آپ کہہ رہے ہیں حالوک جی آپ کہہ رہے ہیں انڈیا الائنس اور ویجے چودری جی کہہ رہے ہیں انڈیا الائنس سب سے بڑا گھٹک وہی ہے سولہ ایم پی کی پارٹی ہے اور وہ اس پارٹی کو انڈیا الائنس کو بنانے والے تو جو ہم انڈیا کے لوگ بولتے ہیں وہی بات تو وہ بول ہیں انڈیا الائنس ابھی بیان پہ آپ کے دیکھا کہ دو بار وہ انڈیا الائنس بول لیں تو آپ کیوں انڈیا الائنس بول لیں ہم بھی انڈیا الائنس ہمیں گھوڑا پتی ہے آپ کے اس بیان پر ہم انڈیا الائنس ہی بولے ہاں انڈی بولیے کہ آئی اینڈی 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 اے تو الائنس کا مطلب ہے نا انڈیا الائنس آپ کو لاتا ہے شیٹ سرین کی جو بات ہو رہی ہے پیچ فنس رہا ہے ابھی تک ان لوگوں نے باتیں بھی شروع نہیں کی ہیں چار چار پانچ پانچ بیٹھ کے ہو گئے لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلا فلا کچھ نکلا نہیں کچھ نکلنے والا نہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں یہ دوست ہوں گے تو پرانی دشمنی بھی تو یاد آتی انہیں بھئی لالو جی کیسے بھول جائیں گے کہ نتیش جی کے وجہ سے ان کو کیا کیا جھلنا پڑا اور نتیش جی کیسے بھول جائیں گے کہ لالو جی نے ان کے لئے اور ان کے پڑیوار کے لوگوں نے کیا کیا کہا لالن سنگھ جی نے کیا کہا تھا رابڑی جی نے کیا کہا یہ سب باتیں جو ہیں برمانڈ میں ہیں یہ لوگ ملے ہیں بی جے پی کو چھوڑ کر گئے تھے تو لالو جی نے یہ خواب دکھایا تھا کہ پردھان منتری کا چہرہ بنا دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ انڈی الائنس کا سنیوجک بنوا دیں گے لیکن نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کیا بیہار میں وہ جدیو افس پہ پوستر لگا تھا آپ کو یاد ہے کہا تھا بیہار نے دیکھا ہے اب دیش دیکھے گا تھا نا میں تو اپنے مند سے نہیں کہہ رہا ہوں لگا تھا آپ کنفرم کر رہے ہیں لائف سٹی کی تھی میں نے دیکھا تھا میں نے وہ چلائے بھی تھا جی لیکن کیا دیکھا انہوں نے چھبیس پچیس نیتاؤں میں نتیش کمار جی جیسے بڑے نیتاؤں کو بھی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے بھئی اتنے پڑھانے مکھ منتری اتنا انبھاب تو جتنے نیتاؤں ہیں کسی کے پاس سترہ اٹھارہ سال کا نہیں ہے لیکن ان کو کوئی مہتو نہیں اب مانت کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے کچھ ہونے والا نہیں ہے کچھ ملنے والا نہیں ہے اب سیٹوں پر دعویٰ ہو رہا ہے کہ کون کتنی سیٹیں لیں بھیجے چودری جی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سولہ ایم پی ہیں تو سولہ ایم پی ہیں تو ان کو سترہ ہی سیٹ چاہیے اتنی آر جیری بھی مانگ رہی ہے کومنسٹ مانگ رہے ہیں مالے مانگ رہا ہے اس کے ساتھ کانگریس پارٹی بھی آر دس سیٹ مانگ رہی ہیں ہماری یہاں کے جو نیتا جیت سرمہ جی کہتو گیارہ کی لسٹ لے کر گئے تھے تو ہمیں تو لگتا ہے یہ لوگوں کو سیٹیں بہت ملے گی کانگریس کو بھی بہت ملنے والی راجت جدیو کو بھی بہت سیٹیں ملنے والی سیٹیں بیہار میں ہیں نہیں چالیس سیٹیں ہی ہیں نہیں یہ لوگ چالیس چالیس سیٹ انڈی ایلائنس ملیں گے ایلائنس کہلائے گا لیکن یہ سب دل چالیس چالیس پہ لڑیں گے سب الگ الگ ہو جائیں گے نہیں رہیں گے ایلائنس میں ہی لیکن فرنڈلی لڑیں گے لگتا ہے یہ تو نام کا ایلائنس ہے نتیش کمار ناراض آپ کو دکھ رہا ہے کیونکہ آپ انہیں بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں جانتے ہیں نتیش کمار کافی دنوں سے چپ ہیں اب سمباد بھی پوری طرح سے لگتا ہے ختم ہو گیا سمباد ایسا ہے جو بیانوازی ہو رہی ہیں رام مندر کے نام پر اس کا کھنڈن جیڑیو کر دیتی لالو جی خوزی پوجہ پاٹھ والے وقتی ہیں لیکن ان کے دل کے لوگ انرگل بیانوازی کر دیتے ہیں ان سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں جس طرح کی بھاشا ان کے منتری بول رہے ہیں گھوڑ آپتی جنگ اس کو لالو جی کو سنگیان لینا چاہیے ڈانٹ لگانی چاہیے پھٹکار لگانی چاہیے ان لوگ یہ کیا ہو رہا ہے اس طرح کا ویروت کبھی دیکھا نہیں گیا اور اب تو سرکار کے اندر بھی منتری اور جو سگریٹری ہیں ان میں پھٹم پھٹی ہو رہا ہے سنا کے کے پاٹھک نے ریزائن کر دیا ایک منتری پہلے ہی جگتہ بابو کے جو پتر تھے کرشی منتری تھے وہ ریزائن کر کے گئے ایک ہٹ وکیٹ ہو چکے ہیں اور کئی لوگ اب تو منتری چھوڑتے تھے اب تو سگریٹری چھوڑنے لگے یہ سرکار نام کی کوئی چیز بچی نہیں انتیم سوال ہے میرا ادھر سنتونل ٹھیک نہیں ہے ادھر سنتونل لائیں گے بنانے تو سنتونل سنتونل بنے گا نا کدھر ادھر آپ کے طرح ہماری طرف کیا ہے ہم تو چالیس سیٹ پہ جیتنے والے پچیس میں اپنی سرکار بنانے والے جب بھی چناؤ ہوگا بی جی پی جیتے گی اور مخمانتری بی جی پی کا بنے گا کہا جا رہا ہے کیسے لگا جا رہا ہے کہ پندرہ کے بعد اور جدیوں کے رشتے اتحاس کے پننوں میں درج ہو کر اتحاس بن گئے برتمان نہیں ہے ہمیشہ کے لئے دوست اور دوشمن نہیں ہوتا نہیں ہم نے تو کئی بار دیکھ لیا اس لیے وہ اپنا کام کریں ہم لوگ اپنا کام پارٹی کا کر رہے ہیں میں بھی انڈی ایلائنس میں بول رہا ہوں جو آپ بول رہے ہیں اگر چالیس چالیس سیٹوں پہ وہ لڑیں گے تو ملو آپ کر رہے ہیں کہ جیت آپ کی ہی ہوگئے نہیں وہ کٹھے ہو کر بھی لڑیں گے تب بھی بی جی پی جیتے گی وہ الگ الگ لڑیں گے تب بھی بی جی پی اور موڈی جی جیتیں گے بیہار میں پچھلی بار ان چالیس جیتے تھے وہ ہم لوگ کی گلتی یہ تھی کہ ہم لوگوں نے ان کو سترہ سیٹ دے دی اور جن سے الائز کو دیا سب جیت گئے اس میں جدیوں ایک سیٹھار گیا تھا اس بار ہم لوگ وہ گلتی کرنے والے نہیں ہیں ساری سیٹھوں پر انڈیا کے اندر جو ماحول پورے بھارت کے اندر ماحول بنا ہے کہ انڈی ایلائنس بڑی طرح ہارے گی اور بی جی پی کے نترت میں جو ہم لوگوں کا انڈیا ہے وہ بیہار کی چالیس کی چالیس سیر جیتے گا جاہول گاندھی بھی نکل رہے ہیں یاترہ پر بیہار بھی آئیں گے ساتھ جی لے اس میں کور ہوں گے اس کا اثر پڑے گا نا بیہار پر ہاں اثر پڑے گا ایک سیٹھ ہے ایک سیٹھ یوپی میں ہے تو اس میں کتنا اثر ہوگا ہم لوگ کی ہاں کہاوت ہے بڑی ہم کہنا نہیں چاہتے لیکن کتنا بڑھیں گے سو پرتیشت بڑھیں گے تو ایک سے دو چاہیں گے اکھترہ ایک پہ بھی ہے تو لگ رہا ہے کئی راج میں زیرو کا ریکارڈ کانگریس نے بنایا ہے یہاں بھی کانگریس کے لوگ زیرو پہ آؤٹ ہوں گے یہ کانگریس سے کیا حال ہوگا ہے پتہ ہے شہنواز سے نمائے ساتھ تھے کیا کچھ کھل کر سیٹ شرنگ پر انہیں بات کی آپ نے سنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دیکھنا ہوگا نتیش کمار کیا من بناتے ہیں پندرہ کے بعد کرتے کیا ہیں کیا پھر سے ایک بار انڈیا کے نتاؤں کی بیہار میں چلے گی نتیش کمار کیا پھر سے پرانی دوستی کو یاد کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ فیسو پیج بھی لائک کریں دھنے بات